موسیقی 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 چل پڑا ہے اور یہ آگے بڑھتا رہے گا اور میں یہاں پر ایک چیز اور بھی اناؤنس کر دوں جو ابھی آپ نے ہماری نیوز کے ٹکرز میں بھی دیکھی ہوگی کہ جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے 1st 2nd 3rd اپریل کو یہ تینوں ماچز ہونے جا رہے ہیں تی ٹوئنٹی سینیز جو ہے یہ ہونے جا رہی ہے اس کے ٹکٹس جو ہے وہ بارہ بجے کے بعد آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے آن لائن جو ہے یہ ٹکٹس سیل کیے جا رہے ہیں تو آج بارہ بجے کے بعد آن لائن آپ ویسٹ انڈیز کی جو سیڈیز ہونے جا رہی ہے کراچی میں آپ اس کے ٹکٹس خرید سکتے ہیں اور جہاں تک رہی پرائزز کی بات تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ایسل فائنل کے جو پرائزز تھے وہ کافی ہائے تھے ٹکٹس کے تو ان کو جو ہے وہ 50% کم کر دیا گیا ہے تو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ ایک اور خوش خبری ابھی تو کل کی ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور جو ہے وہ زبردستی خبر آپ کو مل گئی ہے تو اللہ کرے کہ یہ خوشیاں یہ مسکراہٹیں اسی طرح سے ڈبل ہوتی رہے اور ایک کے بعد ایک خوش خبری ایک کے بعد ایک ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ میری قوم کے لیے ہمارے یہ جتنے بھی بڑے ہیں جو ہماری قوم کو خوش کر سکتی ہیں وہ ایسی خبریں جو ہیں وہ ہماری عوام تک پہنچاتے رہیں کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے ایک وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ہمیں اپ ٹو بیک جو ہے وہ معاملات ایسے ہو رہے ہوتے تھے کہ عوام جو ہے وہ اس میں غم میں مبتلا تھی پریشانی تھی لیکن اب وہ وقت ختم ہو گیا وہ وقت بھی ہم نے گزارا متحد ہو کے گزارا ایک دوسرے کا ساتھ دے کے گزارا اب وہ اندھیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں ایک روشنی کی کرن آتی ہے اور وہ اس اندھیرہ روشنی کی کرن ہے وہ آت چکی ہے اور اب اندھیرہ ٹوٹ گیا ہے اور کراچی میں جس طرح سے کل میچ ہوا تو یہ ایک بہت بڑا سٹرونگ میسج پوری دنیا کو گیا ہے کہ دہشتگردی ہار گئی ہے اور پاکستان کا ام جو ہے وہ بہال ہو چکا ہے پاکستان کی روشنی جو ہے کراچی شہر کی جو روشنی ہے وہ واپس آت چکی ہے لٹرلی وہ تمام لوگ جو ہماری انگ جینریشن ہے جن کے بڑے ان کو بتاتے تھے کہ کراچی جو ہے وہ روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا اور یہ جگ مگایا کرتا تھا یہاں راتوں کو بھی زندگی جو ہے وہ ایسے ہوتی انجروئے کر رہے ہوتے ہیں وہ والی روشنیوں جو ہے وہ واپس آئی ہیں اچھا اور یہ جو سلسلہ تھا یہ پورا ویکنڈ چلا ہے کیونکہ تیس مارچ آنے والی تھی تو اس سے پہلے بھی سڑکوں کو سجایا جا رہا تھا وہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ 23rd مارچ ہو یا جتنے بھی ہمالے نیشنل ڈیز ہوتے ہیں تو اسپیشلی کراچی میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کیونکہ اپنے شہر کو میں نے خود دیکھا ہے تو میں اس لئے وٹنس ہوں تو میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ ہر نیشنل ڈے پر تمام بہت ساری سڑکیں ایسی ہیں بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں جنہیں باقاعدہ جو ہے وہ سجایا جاتا ہے وہاں پر لائٹنگ کی جاتی ہے فائی ورکس ہوتا ہے تاکہ لوگ اس دن کو خاص طور پر انجوئی کر سکے لیکن کیونکہ اس بار ڈبل خوشی تھی 23rd مارچ بھی تھا اور اس کے ساتھ پی ایسیل کا فائنل بھی کراچی میں ہونے جا رہا تھا تو کراچی شہر کی قسمت جو ہے وہ جاگ چکی تھی ڈبل جاگ گئی تھی سڑکوں کی صفائی بھی کی گئی بہت ساری اچھا پورے شہر کی صفائی جو ہے نا اس پہ میرا اگن سوال ہے کہ سارے شہر کو ویسے ہی صاف کرنا چاہیے تھا جیسے آپ نے کچھ جگوں کو کیا اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہم اتنے کیپبل ہیں ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں موجود ہیں اتنے ریسورسز موجود ہیں کہ اگر ہماری خواہش ہو ہماری نیت ہو تو ہم اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں آپ کے نیتوں پر شک کیے بغیر ایک عام شہری ہونے کے ناتے میں صرف ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح اس ایونٹ کے لیے شہر کو صاف کیا گیا اس کو منظم طریقے سے سارے معاملات کو دیکھا گیا سارے ڈپارٹمنٹس نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کہ ایک بہتر ایمج جو ہے وہ جا سکے اسی یونٹی کو جو ہے وہ آپ لوگ کانٹینیو کریں تاکہ یہ شہر جو ہے اس کی روشنیاں جو ہیں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ واپس آسکے کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ ایک ٹائم میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے شہر کو اس روشنی کے شہر کو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اب گندگی کا ڈھیر بن گیا میں اپنے شہر کے لیے ایسی باتیں نہیں سننا جاتی دل دکھتا ہے کہ ہم اپنے شہر کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھے تو ایسا ہی تھا کچرے کے ڈھیر جو ہیں وہ اس شہر میں موجود تھے اور وہ روشنیاں وہ کہیں گم ہو گئی تھی لیکن جو سب سے مزے کی چیز تھی اس میں وہ مجھے وہ لگی جو انہوں نے سارے پلیئرز کی جو سٹینڈیز لگائی ہوئی تھی نا اور اس پر انہوں نے لائٹ ڈی ہوئی تھی تو وہ اتنے مزے کی چیز تھی لوگ ساتھ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ سیلفیز ان پکچرز کے ساتھ بنا رہے تھے تو وہ ایک اور بہت اچھی اور بہترین چیز جو تھی وہ لوگوں نے تھراؤٹ دس ویکنڈ اور اس میچ کے ساتھ جو ہے پر فارم کیا ہے تب ہی وہ فائنل تک پہنچے لیکن اس میچ سے پہلے بھی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اسلامباد کی ٹیم ہے وہ بہت جیل ہو کے کھیلتی ہے اور ان کے پاس بہترین پلیئرز موجود ہیں تو وہ زیادہ اچھا پر فارم کر سکیں گے اور ایسا ہی ہم نے کل سٹیڈیم میں دیکھا بھی اسپیشلی جس طرح رونکی کی جو پر فارمنس رہی تو تقریبا انہوں نے آدھے سے زیادہ میچ تو وہی اپنی ٹیم کو جتاک کر چلے گئے تھے اس کے بعد وہ وکٹ جو ہے وہ لینا وہ ایک بڑا مارکہ تھا اور اس کے بعد دیرن سیمی کے آپ اگر چیرہ دیکھتے تو وہ خوشی سے نحال تھے کہ چلو یہ وکٹ تو مل گئی اور اس کے بعد بس ان کا یہ کہنا تھا کہ دو وکٹس اور مل جائیں گے اس کے بعد ہم یہ میٹ جیت جائیں گے کیونکہ سکور اتنا زیادہ نہیں تھا بٹھ پھر ہم یاد کرتے ہیں کامران اکمل کہ اس کیچ کو جو انہوں نے مس کر دیا اگر وہ کیچ پکڑا جاتا تو شاید ایک اور زیادہ پریشر جو ہے وہ اسلامباد یونائٹڈ پر آ جاتا اور اس کے بعد شاید ہم کچھ اور وکٹ لے سکتے اور یہ میچ جو ہے وہ اس کی بازی پلٹ جاتی شاید ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا ایڈ دا اینڈ پشاور ظلمی کو جو ہے وہ شکست ہوئی اور اسلامباد یونائٹڈ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پرفارم کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے اس میچ کو جو ہے وہ اپنے نام کیا اور فتح حاصل کی پی ایسا جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس کا جو پہلا ایڈوشن تھا اس کا ونر بھی جو ہے ہماری یہی ٹیم تھی اسلامباد یونائٹڈ سیکنڈ پی ایسا کی ونر تھی پشاور ظلمی تو وہ یہی چاہتے تھے کہ اس بار جو ہے اس ٹائٹل کو اپنے ہی پاس رکھا چاہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے سو بیٹر لکھ نیکس ٹائم ضرور فورت ایڈیشن میں آپ اپنی اس محنت کو اور اس جو انرجی اس کو واپس لے کر آئے گا پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی میں نے دوبارہ ذکر کروں گی ان تمام پلیئرز جو فورن پلیئرز تھے جو پاکستان آئے اور آ کر انہوں نے اتنی پوزیٹیو انرجی شو کی اتنی ایکسائیٹمنٹ شو کی کہیں سے نہیں ایسا لگ رہا تھا ان کے ایموشن سے یا ان کے ایکسپریشن سے کہ وہ ڈھرے ہوئے ہیں یا وہ آنا نہیں چاہتے بلکہ وہ ایسا شو کرے تھے وہ یہی تو چاہتے تھے کہ ان کو بھلایا جائے اور وہ یہاں آ کر پرفارم کریں جب بھی ٹرکٹ کی بحالی پاکستان میں اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں ان کا جو کردہ آ رہا ہے کیونکہ یہ لاسٹیئر بھی آئے تھے اور انہیں بھرپور طریقے سے پرفارم کیا اور پھر جو ہے جو جیت ہے وہ بھی اپنے نام کی اس بار بھی انہوں نے اسی طرح کی کوشش کی لیکن جو ان کی ایکسائٹمنٹ تھی جو ان کی پوزیٹیوٹی تھی وہ ٹیم کے لئے بھی اور پاکستانیوں کے لئے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی تھی اور اب تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی اردو بولنا بھی سیکھ لیا ہے سوڑی بڑی اچھی چیز ہے کہ فارم پلیئرز یہاں پر آ رہے ہیں لہوریوں نے جو جذبہ دکھایا جس طرح سے انہوں نے ان کو ہوسٹ کیا اور وہ وہاں کے یقیناً جو بریک فرسٹ ان کو سرف کیے گیا ہوں گے کیونکہ وہاں کے کھانے بڑے مشہور ہیں تو انہوں نے بہت انجوئی کیا گا اس کو اور پھر اس کے بعد کراچی آ کر کراچی کے لوگوں کا کراچی کے شائکین جو ہیں ان کے ساتھ یہ تمام ماچز کو انجوئی کرنا وہ جو ایکسائٹمنٹ تھا وہ میں نے بھی سکرین کے تھوڑ دیکھا اور آپ سب نے جو ہے اس کو انجوئی کیا اس کے ساتھ یہاں پر اگین وہ تمام ادارے جنہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا نجم سیتھی صاحب کے بارے میں آپ مختلف چینلز پر مختلف طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن جب کوئی اچھا کام کریں تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے پروموٹ کریں پروموٹ سے زیادہ آپ ان کی تعریف کریں تو ہم ضرور نجم سیتھی صاحب کے لئے کہیں گے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ وجہ بنیں بے شمار لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں لانے کے لئے کل جب لوگ نکل رہتا سٹیڈیم سے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ہار گئی ٹیم یا وہ جیت گئی ٹیم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جیت گیا ہے یہ سب سے اچھی بات تھی اور اس جذبے تک پہنچانے کے لئے اس خوشی کو لوگوں میں پھیلانے کے لئے نجم سیتھی صاحب پی سی بی کی پوری مینجمنٹ اسپیشلی ہماری گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز آرمی ہو ہماری پولیس ہو یا ہماری جو سندھ گورنمنٹ رہی اسپیشلی میں مراد علی شاہ صاحب کبھی ذکر کروں گی کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فالو کیا کہ اس کو ممکن بنایا جا سکے اس ایونٹ کو کامیابی کے ساتھ جو ہے ایک ہوتا ہے ایک ایونٹ کرا لینا اور ایک بات ہوتی ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے تمام ریسورسز کا استعمال کرتے ہوئے ایک چیز کو اس طرح کامیاب بنائیں کہ لوگوں کو فیل ہی نہ ہو کتنے پریشر میں رہ کر جو ہے وہ یہ چیز کی گئی یہ بات ٹھیک ہے کہ سڑکوں کو بند کیا گیا بہت سارے راستے جو ہیں ان کو بلکل پیک کر دیا گیا تھا وہاں سے آپ آ جانا ہی سکتے تھے لیکن کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ ہمیں بھی تھوڑا سا کہنا چاہیے نا کہ برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ ایک وقت گزرا ہے نو سال مطلب ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ کرکٹ واپس آئی ہے تو سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے ویسے بھی کل آف ڈے تھا سنڈے تھا اور ہر شخص نے میچ ہی فالو کرنا تھا تو اگر کچھ سڑکے بند بھی ہوئی تو وہ اچھے کاؤس کے لئے کی وہ بھرپور ساتھ دینا چاہیے تھا اور ایسا ہی کیا لوگوں نے انہوں نے بھی اس بندش کو جو ہے بندش نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے سیکیورٹی کنسرن کو سمجھتے ہوئے جو ہے کیا اور یہ سارا ٹرافک کا جو پلان ہے وہ بھی تمام لوگوں سے شیئر کیا گیا تھا اور شیٹلز چلائی گئیں جس طرح کہ لوگوں کو سٹیڈیم تک بہ آسانی پہنچایا جا سکے تو یہ تمام وہ ساری چیزیں تھی جس میں نہ صرف لوگوں کا بڑا کردار رہا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مینجمنٹ نے بھی بھرپور طریقے سے جو ہے ان تمام چیزوں کو سرف کیا اچھا میں سپیشلی یہاں پر جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں اپنے لوگوں کا تو جس طرح کل گرمی تھی کیونکہ ٹیمپریچر کافی ہائی تھا تو لوگوں نے بڑا کنٹرول کر کے کیونکہ ہوتا کیا جب گرمی زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو اتنے لمبے لمبے کیوز میں لگنا پڑے پھر آپ کی پروپر چاکنگ بھی ہو رہی ہو یہ ہو جاتا ہے آپ کا موٹ خراب ہونے لگ جاتا ہے لیکن اس سٹیڈیم تک پہنچنے کی ایکسائیٹمنٹ اتنی زیادہ تھی لوگوں میں کہ وہ موسم کی گرمی وہ ہدت وہ شدت جو ہے وہ لوگوں پر اثر انداز ہی نہیں ہو رہی تھی سکرین کے تھوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کتنا انجوائے کر رہے تھے خواتین کیا بچے کیا کافی ایج کے جو بولڈ ایج لوگ جو ہیں وہ اس گرمی میں اس لائن میں لگے وہ سٹیڈیم تک پہنچا جا سکے اور اس ماچ کو نجھوئے کیا جا سکے لمبی کیوز تھی مشکل تھا کیونکہ کیوں سے آپ نے واک تھروں گیٹ سے گزرنا تھا اس کے بعد جتنے بھی مائل سٹون سے آپ کو گزارا گیا سٹیڈیم تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھے کیونکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایک بھی اگر چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو جاتی اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ تو وہ بہت بڑا مسئلہ کریئٹ ہو سکتا تھا اور ابھی تو نو سال بعد یہ کرکٹ واپس آئی ہے پھر پتہ نہیں ہم کس بات کو جو ہے وہ رو رہے ہوتے اگین اسی لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایک بہت بڑا ایونٹ اور یہ صرف کرکٹ کی کامیابی نہیں جو شہروں کے معاملات خراب ہونے کی بات کی جاتی ہے ہم تو یہ دوسرے شہروں کی بات کریں دوسرے ممالکی کراچی میں تو ایک وقت ایسا تھا کہ جو ہمارے اردگرد کے قریب کے جو شہر ہیں وہ لوگ بھی کراچی آنے سے گھبرایا کرتے تھے کہ نہیں جناب کراچی نہیں جا رہا لیکن اب کراچی وہ کراچی نہیں رہا اب یہ امد کا شہر بن چکا ہے الحمدللہ مزید بات کریں گے میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان پیچھے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم تو بات کر رہے تھے نا کہ پی ایس ایل کا فیور جو ہے وہ ہنڈرین فور تک پل کے اس سے بھی ہائے جا کر جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا تھا سال ہماری خواتین کو جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے اور وہ فیور پتہ آپ کو کون سا ہے وہ ہے لون کا فیور اور وہ اس وقت خواتین جو ہے وہ اس میں مقتلہ ہیں لون فیور میں اور مرڈ جو ہیں پریشان ہیں کہ یہ فیور یہ فیور شروع ہوا ہے اب تو یہ ہائے ہوگا کیونکہ بہت سری لون جو ہیں وہ لون چود چکی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ باقی ہیں انہوں نے بھی آنا ہے اور اس کے بعد آگئین آپ کو کیوز میں لگنا ہوگا اور ان سارے اشیوز کو ڈیل کرنا ہوگا سو آج اسے سے ریلیٹڈ یہ جو لون کا سیزن چل رہا ہے یہ جو لون کا فیور ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نئی لون جو آ رہی ہیں ان پہ ہم بات کریں گے ایک ایسی ڈیزائنر جو خود اس وقت اپنی ایک کلیکشن لونچ کرنے والی ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا کس ٹائپ کی لے کر آ رہی ہیں سو بلکم کریں گے میری ہم نام ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سانا نورس سلام علیکم کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے یہ جو آپ تر حال ہے میں ایسے کچھ میرا حال تھا لیکن میں نے انٹی ایلرڈی لے لی ہے اس کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات گڑھ بڑ ہو گئے ہیں لیکن کنٹرول ہو گئے ہیں لیکن آپ میری بات مت سنیے گا کیونکہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں بلکم بلکم آپ اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اور دکھر آپ کو کریٹوین کرائیں سلام علیکم پہلے تو یہ بتائیں کل مچ سٹیڈیوم میں جا کے دیکھا یا گھر پہ دیکھا میں نے کچھ فرینڈز کے ساتھ دیکھا کلوب میں جا کے سکریننگ پہ اوکے تو انجوئی کیا بہت انجوئی کیا بہت انجوئی کیا بہت انجوئی کیا بہت زیادہ بہت زیادہ ہے یہ انجو میری چھوٹے بیٹے ہیں وہ تو خریزی ہیں مطلب ایک کومبینیشنز بنایا ہے چھوٹے چھوٹے پورشنز بنایا ہے آنکھوں کو اچھے لگے ہیں کلرز ایسے لیے ہیں کیسے پیسٹل کلرز زیادہ پیسٹل کلرز ہیں ایک دو شارپ رکھے ہیں کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شارپ کلرز پسند کرتے ہیں لیکن زیادہ تار میرے پیسٹل کلرز ہیں اور مجھے تو بہت اچھا جب میں وہ پرینٹ ہوئے ہیں وہ چیز جو میرے پاس آئی ہے تو مجھے خوش ہوئی کہ میں نے ایک اچھا کام کیا اچھا کام کیا اچھا اور ایک دو کنسٹ زور ہیں میرے لون کے لیے مجھے بڑی بلجھان ہوتی ہے آپ وہ ٹیلر کے پاس پچھوک کر آئے گا پھر وہ اس کی پیمنٹ بھی آپ سے اسی طرح لیتے ہیں اور مجھے لگتے ہیں لون پہ اتنی ساری چیزیں لون تو آپ نے گرمی کے لیے پہننی ہے نا تو وہ تھوڑی سی سوفٹ اور ایزی ہونی چاہیے یہ اتنی چیزیں ہم کیوں ساتھ بھر دیتے ہیں آپ نے بھی ایسے ہی کیا نہیں ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کسی میں ہماری ساتھ اپرویڈری ہوئی ہے کسی میں آلگ ہے لیکن اگر لیکن آپ اپرویڈری کر دیں ضروری الگ سے پچھ دینے وہ ضروری اس لیے ہیں سنا کیونکہ ڈیمانڈ ہے لیکن میرے پرنٹس ایسے ہیں کہ اگر آپ جو ساتھ میں چیزیں مل رہی ہیں آپ ان کو سائٹ پر بھی کر کے رکھتے ہیں کسی پلین سوٹ کے ساتھ اس کو یوز کر لیں اور آپ کو ایسی سٹچ کروا کے پہن لیں تو آپ ایسی بھی پہن سکتی ہیں اوکے اوکے اس پہ اتنا زیادہ ابرویڈری نہیں ہے یا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ وہ کرنا لازمی ہے اس کو بلکہ آپ یہ کر سکتی ہیں جو جو پہتے ہیں پلین سوٹ پہ کسی پہ کروا کے وہ الگ سے بھی پہن سکتی ہیں وہ اپلیک کی جاتا ہے اس پہ پورا وہ ساری چیزیں اگر آپ لوگوں کو پسند ہے مجھے تو بہت زیادہ لگتا ہے بہت ہیوی ہو جاتے ہیں اتنا ہیوی میں نے بنایا نہیں نہیں بنایا ہوگا آپ نے لیکن کچھ کلیکشن ایسی ہے آپ کو ایونک ویر کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ تھوڑے سے اس ٹائپ کے ہو جائیں اچھا لان میں ایک پرابلم ہے کہ اگر آپ نے لان لی ہے تو اس کو شرنگ وغیرہ کا پرابلم اب نہیں ہوتا اب تو بہت اچھی لانز ہیں بہت لائٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو اکسر اس کے نیچے جو ہے وہ لائننگ پھر تو لان کا فائدہ ہی نہیں ہوا اگر آپ نے ڈبل ڈبل شرٹس پہنے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اتنی محنت کی ہے اس چیز پہ اس کے ٹیکسچور پہ اس کے وہ کتنی سمودھ ہے اس کے دپٹے کیسے ہیں وہ پرنٹ پرنٹ ہو کر آرہا ہے تو اس کا کیا رزلٹ آرہا ہے تو ان سب چیزوں کو اتنا ہم لوگوں نے دھیان میں رکھتے ہوئے لان بنائی ہے یہ پرنٹس بنائیں کہ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو واقعی میں کام کرتے ہیں جو واقعی سکر میں وہ کتنی محنت کرتے ہیں اچھے تھیم کیا رکھی ہو وہ کچھ لوگ ہوتے نا پکاک کے کلرز یا اس کے سٹائل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں میرے سارے جو ہیں سپرنگ آرہا تھا پھولوں سے ریلیٹڈ ہے سب کو اور انہی چیزوں کو لے کے کچھ کمبینیشنز کر کے دوسری چیزوں کے ساتھ ان کو مرچ کیا ہے میں نے لیکن مجھے یہ تھا کہ میری پہلی جو فرسٹ وولم ہے وہ سپرنگ میں آئے گا تو میں کچھ ایسے ہی دوں ٹھیک ہے تو کب لانچ ہو رہا ہے انشاءاللہ میڈ آف اپریل میڈ آف اپریل میں رائٹ تو پھر اس کے بعد اپریل وہ بھی لان پہ ہی ہوگی وہ بھی ہم سوچ رہے ہیں اچھا ابھی سوچ رہے ہیں اوکی اس میں ہم تھوڑا سا شیفان اور اس کی طرف جائیں گے کیونکہ فیسٹیف کلیکشن اور پھر آپ زیادہ سے بہت ہے ایت پہ آپ لان کا سوٹ جتنا بھی ہو ہوتا وہ لان کا سوٹ لان گئی ہے تو کچھ ایسی چیز دے میرا یہی پلان ہے کہ شیفان میں بھی کچھ ایسی چیز دوں کہ وہ بہت زیادہ ہی بھی نہ ہو کہ آپ کو شادی کا جوڑہ لگے چیس سے آج کل وہ فول فول اپریلیز چلنگ ہے بہت ڈیفرنٹ کچھ بناوں تو اس پہ لگے میں نے دیکھا رائٹ اگزاکٹلی یہی بات ہے کہ ایڈ دینڈ لان کا جوڑہ اس لان کا جوڑہ ٹھیک ہے تو اگر آپ بارہ چودہ ہزار روپے لان کا جوڑہ خرید کے اس کی پانچ ہزار روپے آپ سٹیچنگ دیتے ہیں تو وہ ہے تو لان ہی کا جوڑہ اور پھر آپ کو کتنا مزا ہے کہ جو آپ کے گھر پر ڈومیسٹک ہیلپ کے لیے آتی ہیں وہ اسی کی کوپی پہن کے آ جائے گی میں نے لوگوں کو اس پہ جوہ نب وہ آپ پیز آ جاتی ہیں فوراں مارکٹ میں آپ اریجنل لان آتی ہے اور اس کی کوپی جو ہے وہ فوراں یہ لوگ بنا لے تھے کوئی اعتراض ہے آپ کو ان پہ بلکل اعتراض ہے کیونکہ ایک چیز پہ جب اتنی محنت ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے آتی ہی مارکٹ میں جب اس کا رپلکہ آتا ہے صرف لان کی بات نہیں کر رہی مسانہ ہم لوگ کافی ایسے کٹس ہوتے ہیں جو بہت محنت سے اس کو بناتے ہیں ہمارے شوٹس ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارکٹ سے ہیں جانب ہمارے پتھان بھائی ویٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ہزاروں کی تار لاکھوں کی مغرارہ پینٹس وہ سب چیزیں بنا کے اور جو کاؤسٹ ہمیں تین ہزار کی پڑھ رہی ہوتی ہے کسی چیز میں اور ہم اس کو اگر سیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو چھے سو روپن میں سیل کر رہے ہوتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کے کہ ہماری بہت محنت ہوتی ہے آپ پوری ایک چیز ڈیزائن کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ وہ بھی تو دیکھو نا وہ لوگ وہ طبقہ جو آپ لوگوں تک نہیں پہن سکتا اور ایسا ہے ایسی حقیقت ہے ہمارے آپ دیکھیں لوگ کمانے والے منتلی کچھ ہزاروں کماتے ہیں وہ کیسے ایک ڈیزائنر کا جوڑا فورڈ کر سکتے ہیں لیکن اچھا لگنا تو ہر کسی کا حق ہے نا میں ان کی فیور نہیں کریں لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ عام لوگوں کے لئے بھی ایک آسانی کر دیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں وہ آسانی ملکل کر دیتے ہیں سنہ وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی ہوں گے لیکن جو محنت کر رہا ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کہنا کہیں وہ ہوتا ضرور ہے کہ یار میں نے اتنی محنت سے یہ چیز بنائی تھی اور ابھی یہ اس طرح ماتلہ لیکن جو اریجنل پہننے والے ہیں وہ کبھی نہیں جاتے کیونکہ وہ جو سٹچنگ ہے وہ جو فیبرک ہے وہ کٹ جو ڈیزائنر کا ہے وہ آپ کو وہاں کبھی بھی نہیں مل سکتا ٹھیک ہے تو اس پہ تو جنہوں نے آپ کے پاس آنا ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے جو وہاں جانے ہیں اور ماسٹر پیس تو آپ ہی لوگوں کا ہے بعد میں کوئی 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 کرتا ہے تو میں خود بھی اب بہت سارے لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ دوسروں کا بھی حق ہے جو چیز آپ نے بنائی ہے وہ کپی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ جس کسٹ پر اور جتنی میند کے ساتھ آتی ہے وہ ایسے نہیں ہو پاتا درزی وہ ایسے چیزیں نہیں بنا پاتے اچھا ابھی جو آپ کی جو کلیکشن آرہی ہے اس میں آپ نے کہا فلورل ہے اور تھوڑا سا لائٹ کلرز میں ہے دوسری دو چار چیزوں کو کمبینیشن کی ہے اچھا دوپٹے کے شفون ہے سلک ہے کیا شفون ہے سلک پی ہے لون بھی ہے ایک نیٹ بھی دیا ہے بھائی رائٹی دی ہے اچھا پرسنلی آپ کو لون سوٹ کے ساتھ کون سے دوپٹے پسند ہیں مجھے پرسنلی فور دوپٹے پسند ہیں جو سٹے کر رہے ہیں مطلب جو آپ کے ساتھ سلک والے نہیں پسند ہیں لیکن سلک میں بھی دو تین کالٹی آج پر اگر آپ سے ہی کہہ رہی ہوں اتنی چیزوں کو دیکھ کر چلیں بگرہ ہم نے سلک بھی لی ہے تو اس کو ہم نے ٹرائے کر رہا ہے کہ اگر وہ سل پہ پہن رہے ہیں تو گر نیرا کیونکہ بہت ساری خواتین پہنتی ہیں سر پہ پہنتی ہیں نہیں اسٹے کر رہا نہیں لے پاتے کیری نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں سنہ اور جب انشاءاللہ آئے گی تو مجھے امید ہے کہ کوئی مایوس نہیں ہوگا دیکھیں میں نے خود بھی ابھی ایک لون دیکھی انہوں نے بھی بہت اچھا محنام نہیں لوں گی لیکن بہت اچھا مجھے ان کا جو فیبرک تھا وہ بہت اچھا لگا کہ آپ کو خود بھی لے کر وہ اچھا لگے مجھے بھی پرسنلی سلک دوپٹہ اس لیے نہیں پسند کہ وہ عجیب سا ان کا وہ ہو جاتا ہے بٹ یس بٹ آئی لائک دوپٹہ وہ بہت اچھا لگتا ہے اس سے وہ آپ کے ڈریس کی گریس بہت اچھی آتی ہے اور سب چیزیں وہ لوگ جو تھوڑے سے ہیوی ہیں یا بلکی ہیں اور وہ لون کے جوڑوں کی جب سیلیکشن کرتے ہیں تو کیسے لائٹ کلرز پہ جانا چاہیئے خود گارم بھی لائٹ کلرز سوٹ کرتے ہیں لیکن کچھ بھیوں گرمی میں لائٹ کلرز ہی سوٹ کرتے ہیں لیکن ایک اندر سے فیل آتی ہے آپ کو گرمی میں کے نہیں اور چھس حساب سے گرمی کاراچی میں ہونے لگی ہے میں تو دارک کرر کربی بھی سجلسک کروں کسی کو کہ کوئی ا 커نیں تو آپ لائٹ کلرز ہی لیے انھ کو تھوڑا سا لائٹ کلرز کرا چیج کروا جو سمارٹ یا سلم ہوتے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ شورٹ پہنے کوئی بھی کٹ پہنے لے لیکن اگر آپ لائٹ کلرز لے رہے ہیں تو آپ اس کو اٹلیز تھوڑا سا لانگ کٹ میں بنوائیں تاکہ وہ آپ پر سوٹ کرے صحیح رائٹ رائٹ تو یہ جو آپ کی سٹچنگ ہوتی ہے جو آپ کا کٹ ہوتا ہے وہ بہت امبورٹن ہوتا ہے اگر آپ کو دار کلرز پسند ہیں تو کراچی کے شامیں بڑی تھنڈی ہوتی ہیں تو پھر آپ شام میں جو ہے وہ آپ لائٹ کلرز پہن سکتے ہیں لیکن پنجاب میں یہ جو دوسرے شہر ہیں وہاں پہ گرمی بہت شدید ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جب ہم لون کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ سویٹنگ بھی اور پھر وہ لوگ جو باہر کام کرنے خواتین جاری ہوتی ہیں تو آپ کو almost daily you need a new dress ٹھیک ہے آپ کو الگ جوڑا چاہیے اب میرا concern بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اتنا مہنگا جوڑا بنائیں گے تو پھر آپ اپنی اس demand کو کیسے پورا کر سکیں گے یہ concern کیسے پورا ہوگا دیکھیں نا اب ہر چیز کے اب جیسے working women's جو کام کر رہی ہیں mashallah mashallah اب تو وہ بھی بہت اپنا آپ کو carry اور بہت اچھی طرح رکھتے ہیں اور اچھی لگتی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتے ہیں ان کو دیکھ کے کہ انہیں گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے صبح جلدی بھی اٹھنا ہوتا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر وہ office کے لئے بھی ایسی نکلتی ہیں کہ پورا اپنا آپ کو proper نکلتی ہے نہیں کہ بس وہ بھاگ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں تو ایک طرح سے یہ بہت اچھا ہمارے لئے positive وہ ہے کہ ایک healthy sign باوجود اپنے آپ اب ان کو شعور آ گیا کہ وہ اپنا management skills سامنے آ رہی ہیں نا آ رہی ہیں تو اس کے لئے بہت ساری ہیں جو شوکین ہوتی ہیں تو وہ اس طرح چلتی ہیں لیکن آپ اس میں تھوڑا سا اس کو بیلنس کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیزائنر لون لے رہے ہیں اگر آپ نے چار سوٹ ڈیزائنر لون کی لئے تو آپ چھے سوٹ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ نے کرتے بنا لیے لون کے پلین کرتے بنانے میں اور اس کو جینز کے ساتھ آپ نے کری کر لیا کسی دوسری چیز کے ساتھ کر لیا تو بیلنس کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری خواتین مہار اچھی طرح بیلنس کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ مختلف وائٹ بلاگ بیج یہ بڑے کومن سے کلر ہیں آپ ان کی پینٹس بنا لیں اب تو شلواروں کا فیشن واپس آگیا ہے تو آپ وہ پہن سکتے ہیں تو اگر آپ نے اپنا شوق بھی پورا کرنا ہے آپ ضرور ڈیزائنر جوڑے لے لیکن یہ ہے کہ بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اور جو پلین کلرز ہوتے نا اچھا مجھے خود پرسنلی بہت زیادہ پرنٹ نہیں بسند گو کہ میں نے آج پہنا وایا مجھے بہت زیادہ بھراوہ نہیں ہے بہت زیادہ بھراوہ نہیں ہے مجھے پرسنلی اذارت ہوتا ہے کہ پلین کلرز ہوتے ہیں مجھے بھی پلین کلرز بہت پسند ہیں اور یوزلی میں پہنتی بھی پلین کلراز پڑھا کسے سمر کا سیزن گزرتا ہے ایسے مطلب پلین کرتے اس طرح کی سیزن مجھے یہ پرنٹر میں نہیں پہنتی تھی کافی عرصے سے تو یہ بہت بڑا چینج میرے لئے بھی ہوگا کہ میں اپنا تو سارسی باتیں اب کورس پہنوں گی تو وہ دیکھئے گا کیسا لگ رہا ہے انشاءاللہ بلکہ جب لانچ ہو جائے گی تو سانا لے کر بھی آئیں گی یہاں پر انشاءاللہ اور ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کہ جو کلیکشن ہے اور مجھے پتہ ہے کہ بہت ڈیسنٹ ڈیزائن ہوتے ہیں سانا کی ہوتا ہے کہ تھوڑے پرنٹس کام ہوں کچھ ہلکے ہلکے سے آنکھوں کو آپ کے اچھا لگے تو اس طرح کہ آپ کو پرنٹس ملے جو آپ کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں بلکل سب دیکھیں گے سانا بھی پہنی بھی ہوں گی میں بھی پہنی بھی ہوں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھے گا کیسے لگتے ہیں اچھا یہ جو ایمبروئیڈری ہے نا لون کے جب ہم بات کریں تو ہمارے ہاں پاکستان میں ہر الگ الگ شہروں کے بڑے مختلف طرح کے کام ہیں دیکھیں آپ جس طرح ملتان اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر اس کو شیڈ ورک کہتے ہیں شیڈ ورک اچھا وہ سمجھتے لوگ کہ وہ انڈیا سے آیا ہے انڈیا میں بھی وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ ہر جگہ کے آرٹ کو آپ کو پرموٹ کرنا چاہیے لیکن پاکستان میں ملتان میں بہت اچھا کام ہوتا ہے بہت خوبصورت کام ہو رہا ہے بلکہ ہمارے انٹیریر میں جو خواتین بیٹھی ہی ہیں وہ شیڈ ورک یا شیشے کا جو کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ایپلک جو کام ہوتا ہے آپ اس کو بیٹ نہیں کر سکتے آپ لوگوں نے مطلب لون میں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ لازٹ آئی گیس میں نے سیزن میں کسی کی لون اس طرح کی دیکھی تھی تو اس طرح کچھ آئیڈیا ہے کہ آنے والی لون میں ہم اپنے اس کلچر کو جو ہے انشاءاللہ ضرور کریں گے بہت کچھ ہے یہ پہلا میرا ایکسپیرینس تھا اس میں میں جتنا اپنی افرٹ کر سکتے ہیں اب ایک ایکسپیرینس ہے آپ کا اچھا ہو جاتا ہے سنہ پھر آپ کو ہمت ملتی ہے اس کے بعد آپ مزید اس کو بہتر بنانے یا مزید اس کے لئے آگے بڑھنے کی وہ کرتے ہیں لگوں کے آپ کیونکہ آپ نے جو چیز بنائی ہوتی ہے وہ لگ ہوتی ہے لوگ کس طرح کا کومنٹ کرتے ہیں بلکل اور لوگوں کو امید اتنی ہے جب میں نے انانونس کیا ہے تو اس کے بعد مجھے ہر تھوڑے دن سے جو میری کلائنٹس ہیں لاؤن کب آریے کونسی ڈیٹس ہیں لاؤنچنگ ڈیٹ کیا ہے تو اور ہمیں امید ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا تو جب آپ سے لوگ اتنا زیادہ مکرر ہوتے ہیں تو جب آپ کو زیادہ ڈیاری آپ وہ اندر سے کھوتا ہے کہ یار کچھ ایسا دینا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ بہت سنا ہے کرٹیسزم بھی ملے گا اور لوگوں کی اپریسییشن بھی ملے گی اور اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہ ہونا تو پھر بھی بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے کہ بھائی ایسا کیا کر دیا میں نے کہے کوئی جو ہے وہ کرٹیسزم یہ بہت امپورٹ یہ ایک ہیلدی سائن ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اس کے لئے آپ ریڈی رہیں آپ نے اپنا بیسٹ کیا ہے اور لیبر کے ساتھ کتنی مشکل ہوئی یہ بتاو کتنا آسان ہوتا ہے لیبر سے کام کرانا بہت مشکل ہوتا ہے اگر میں پرسنلی اپنے برینڈ کے حوالے سے بات کروں تو بہت مشکل کام ہے لیبر کو سمالنا لیکن لون کی جہاں تک بات ہے میری ٹیم ماشی اللہ بہت اچھی ہے میں فاروق ٹیکسٹیلز کے ساتھ کام کر رہی ہوں موسیٰ جی والوں کے ساتھ انہوں نے ہر جگہ میری بات کو یا میری چیز کو یا جو چیز میں بنا رہی تھی اس کو اتنا آگے رکھا ہے جب تک کوئی ٹیکسٹر کوئی کپڑا میں نے اپرووو نہیں کر دیا انہوں نے اس پر کام نہیں بننے دیا کچھ نہیں کرنے دیا ہر چیز پہلے میرے پاس آتی تھی میں وہ کرتی تھی اس کے بعد وہ آگے جاتی تھی تو یہ بہت ہیلتی سائن ہے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ لوگ اتنی ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہو اور وہ آپ کو اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ کہیں انہوں نے نہیں رکھا کہ نہیں یہ ہمارے بجٹ میں نہیں آرہا یہ ہمارے کاسٹ میں نہیں آرہا یہ بہت زیادہ آگے چلا جائے گا میں نے ان سے کہا تھا مجھے بیسٹ کپڑا دینا ہے مجھے دوبٹہ بیسٹ دینا ہے مجھے بہت اچھا دینا ہے تو انہوں نے ہر چیز دوبٹہ آئے بھار سے آئے جو بھی ہوا وہ سارے مصفروف ہوئے اس کے بعد پرنٹنگ بے گئے پینٹس مصفروف ہوئے تو ان کے ساتھ کام کرنے مجھے بہت مزایا فیچر میں میرا پلان انشاءاللہ کہ میں اگر ایسی ہماری ٹیم ورک بنا رہا تو ہم بہت آگے بہت کچھ کریں انشاءاللہ ضرور ضرور یہ کنسرنٹ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پے کر رہے ہیں وہ آپ فیبرک کا پے کر رہے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی کالٹی جو ہے وہ آپ کو فیبرک کی ملے تو اگر آپ کو اچھا فیبرک ملے اور کتنے سارے آپ خواتین کو دیکھیں کتنے لوگ دیکھیں وہ ایک سیم برینڈ پر شتک ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو کچھ تو برینڈ جیسے ہیں جن کا دور سے آپ پرنٹ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں یہ وہ پہناوا ہے اتنے وہ لوگوں میں جو ہیں وہ نون ہو گیا اس کی وجہ اس کا ریزن کیا ہے کہ لوگ اب ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ اچھا فیبرک استعمال کریں گے کالرز نہیں خراب ہوں گے بہت اتنی مہنگی مہنگی لوگ لون لیتے ہیں کالر خراب ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے اور یہ میں ایک بہت اچھے برینڈ کا نام میں بلکل بھی نہیں لینا چاہوں گی نام لیکن ان کے اس طرح کے کالرز ہوئے تو وہ کتنی بری چیز ہے بلکل ہوئے ہیں تو یہی سب چیزیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا اس چیز کو دیکھ کے کام کی ہیں ہم لوگوں نے اور بس اب مجھے انتظار ہے کہ وہ آئے اور آپ لوگ دیکھیں اچھا یہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کی لون کی لیکن لون کے علاوہ اب سٹچ کرتیز جو ہیں وہ بھی بہت سارے برینڈ جیسے ہیں جو وہ مارکٹ میں لے کر آتے ہیں کہ ٹائم لگتا ہے آپ ٹیلر کو دیں اور اکثر پراپر سٹچنگ بھی نہیں ہوتی اب وہ سٹریٹ کیونکہ کٹ چل رہے ہیں اتنی زیادہ فٹنگ کا پرابلم نہیں ہے تو آپ نے بھی لونچ کی ہیں اس طرح کی لون کی کرتیز لیکن فیچر میں ضرور پلاہنا میرا کرنے کا ابھی تو صرف لون ہی کر رہی ہوں لیکن رمضان سے پہلے ہے پلاہن تو رمضان کے لیے ویسے ایزا ڈیزائنر کیا کلیکشن بن رہی ہے رمضان میں کے لیے سمر ہی ہوگا اس کے ساب سے شفون بھی زادہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ تھوڑے لائٹ کلرز رکھیں اور کام کو ہم نے بہت ہی میں نے تو بہت کم اور بہت دلیکیٹ کام کرنے کو وہ کروایا ہے سارا اس لئے اور کرٹس ہم نے شورٹ ہی رکھیں کیونکہ شورٹ فیشن ہے کچھ پیپلم آج کل ان ہے اس کا کامبینیشن کر رہا ہے دوسرے کچھ چیزوں کے ساتھ میں نے پیپلم کو مرچ کیا ہے وہ جب آئے گا تو آپ ضرور دیکھی گا اس کے علاوہ شورٹ کرتیز رکھی ہیں ہم نے پلین کرتیز بھی کافی رکھی ہیں میں نے کافی چیزوں پہ کام کیا میں نے سانا انشاءاللہ جب میرا اپنا سٹور بھی انشاءاللہ رمضان سے پہلے لانچ اس کی ہم نے اوپننگ کرنی ہے تو دیکھئے گا اس میں بھی بہت ڈیفرنٹ اور بہت سارے چیزوں پہ کام کیا صرف ایک ٹیم پہ یا ایک چیز کو لے کے فوکس نہیں کیا سانا بلکہ اس میں میں نے کافی کٹس کو کافی ڈیزائنس کو کافی فیبرکس کو الگ الگ طریقے سے کوئی اگر سٹور میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت سارے فلیورز ہو ورائیٹی بہت 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 یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ دیزائنر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہونے شاہی ہیں سو سانا all the best good luck انشاءاللہ جب نیکس ٹائم آپ آئیں گی تو آپ کی لانچ ہو چکی ہوگی ہم ضرور جو سلام باکستان کے دیکھنے والے ان کے سامنے وہ پرنٹ ضرور دکھائیں گے بھی اپنا بہت خیال رکھیں کہ انشاءاللہ اگلی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ